ویلکم ٹو اسم زوالوجسٹ یوٹیوب چینل تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پرنسپل آفش بیالوجی ٹھیک ہے یہ سیون سیمسٹر کے لیے ہے پائنل ایئر سبجک ہے بی ایس سی اور بی ایس کی ٹھیک ہے تو چلے آج اس کو بھی شروع کرتے ہیں چپٹر نمبر ون ٹھیک ہے چپٹر نمبر ون میں سب سے پہلے ہم فش مارپاالوجی کے بارے میں پڑھیں گے ہر ٹھیک ہے فش کیا ہوتا ہے فش ووٹس پش ڈیپ نیشن کیا ہوتا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے گلز بیرنگ ایکویٹک کرنیٹس ہے کرنیم ٹھیک ہے انیمل دیٹ لیگ لیمز ویڈ ڈیجٹس فش کیا ہوتا ہے یہ گلز بیرنگ ایکویٹک کرنی ایس ہوتا ہے کیونکہ یہ اس میں گلز موجود ہوتے اور ایکویٹک کیونکہ یہ پانی میں رہتے ہیں اور کرنیٹس کیونکہ تے کیونکہ اس میں کرنیم ہوتا ہے ٹھیک ہے انیمل ڈیٹ لیک لیمز کیونکہ اس میں لیمز موجود نہیں ہوتے ویڈ ڈیجٹس جنرل کریکٹرسٹک کو بھی آج پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جنرل کریکٹرسٹ آفش کیا ہے ٹرو جارڈ وارٹی بریس کیونکہ اس کے جارڈ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے گلز بار ریسپائریشن اس کے گلز ہوتے ہیں ہی کس لیے پیکئی اسپائریشن کے لیے گلز یوز کرتے ہیں پینز آر پیزن فار لوکو موشن پیرز کس پن پنز کس کے لیے موجود ہوتے ہیں یہ لوکو موشن کے لیے موجود ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پیرڈ پینز ایک ہوتا ہے ام پیرڈ پنز پیکٹورل پینز ہوتا ہے اور پیلوک پین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے امسی کیس کے لیے یاد رکھنا ہے اور پنز جو ہے یہ امپورٹن ٹاپک ہے اس سے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس کو پڑھیں گے کیونکہ یہ پیپر میں بھی ایک دو بار آئے تھا یہ قیسٹنز ٹھیک ہے تو یہ امپورٹن ہے شارٹ قیسٹنز کے لئے اور امسی کیوز کے لئے پیٹ پنز یہ پیکٹیورل پنز ہوتا ہے اور پیلوک پنز ہوتا ہے انپیٹ پنز ٹھیک ہے ڈارسل پنز ایڈیپوس پنز یہ جو ہے یہ انپیٹ ہے ٹھیک ہے حال پیشز آر اکیٹک جتنے بھی پشش سے یہ آل اکیٹک ہے پیڑنگ ہے bić کیا ہوتا ہے پیشز کا یہ ہربی ورز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ اس طرح کے پذ بھی ہوتے کیوکہ ہربی ورز ہوتے کچھ کارنی ورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ wroteicies ہوتے ہیں اور کچھ لالی ورز ہوتا ہے different feeding habits ہوتا ہے ٹھیک ہے different سکیلٹنز ہوتا ہے مختلف پیشز میں تو انڈو سکیلٹن موجود ہوتا ہے انڈو سکیلٹن میں یاد تو یہ بون ہوں گے یا کارٹیج ایج ٹھیک ہے اور اگزو سکیلٹن بنا ہوتا ہے سکیلز ڈینٹیکل سے اور ڈرمن پلیٹ سے ٹھیک ہے تو اگر ہم ڈینٹیکلز کی بات کریں ٹوٹ لائک پروجیکشن پراؤں سکینز ڈینٹیکل جو ہے یہ ٹوٹ لائک سٹرکچرز ہوتے یہ سکین سے ارائز ہوئے ہیں مسلز آر ارینج انٹو سیگمنٹس کارڈ مایٹونز کچھ یہاں پر اس سٹرکچر نے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے مسلز ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اسے ہم مایٹونز کہتے ہیں ٹھیک ہے مسل ارینجمنٹ کو اس ہم مایٹونز کہتے ہیں ڈیجیسٹیو سسٹم موسٹلی کمپلیٹڈ ڈیجیسٹیو سسٹم کیا ہوتا ہے یہ کمپلیٹڈ ہوتا ہے مطلب ڈیوگلر ہوتا ہے دے ہیو اینس اور کلائکا اس میں یہاں تو اینس ہوتا ہے اور کلائکا ٹھیک ہے اینس کسے کہتے ہیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھیں یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اس میں بہت ہم سب کنفیوز ہوتے ہیں کہ اینس کیا ہوتا ہے اور کلائکا کیا ہوتا ہے اینس کیا ہوتا ہے اینس ریمول آپ انڈیجیسٹیو گرائٹ اینس کا کیا کام ہوتا ہے یہ سب ریمول آپ انڈیجیسٹ پورٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے اگر کلائکا کیا ہوتا ہے کلائکا ریلیز پیسز اس سے جو ہے فیشز اور ارگنزم میں بھی کلائکا موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیشز ہمیاں پر فیشز کی بات کر رہے ہیں کلائکا یہ پیسز بھی ریلیز کر رہے ہیں مطلب جس ٹول جسے ہم کہتے ہیں ویسٹ مٹیریل یورینیشن بھی کرتا ہے یہ کلائکا سے ان کیمیٹس بھی یہ ریجز کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تین کام کرتا ہے کلائکا یہ آپ نے اس کے لئے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹنڈ ہے یہ پیسز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پار یورینیشن ان کیمیٹس کے لئے بھی مطلب رپروڈکٹری سسٹم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ایٹ نمبر کے گرہ ہم بات کریں گلز پائپ ٹو سیون پیرز ہوتا ہے ٹھیک ہے پیشز میں نیکد اور کورڈ ویڈ اوپرکولم کچھ اس طرح کے پیشز ہوتا ہے کی اس میں جو ہے اوپرکولم نہیں ہوتا ہے اور کچھ اس طرح کے پیش ہوتا ہے جس میں اوپرکولم سے جو ہے یہ کور ہوتا ہے ہرٹ ٹو چیمبر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ون آرٹیم ہوتا ہے اور ونٹریکل ایکسیسیری چیمبرز سائنس وینوسز بلبس آرٹیروروسز ٹھیک ہے کیڈنی کے گرہ ہم بات کریں یہ میزونپرس ہے ٹھیک ہے یہ تین قسم کے کیڈنیز موجود ہوتا ہے پرونپرس جو ہے پرمیٹیوٹیلیوست موجود ہوتا ہے میزونپرس پیشیس ایمپیبینز موجود ہوتا ہے میزونپرس یہ اپنے پنیس کے لیے یاد رکھنا ہے کیڈنی میزونپرس ہوتا ہے اگر ہم نائن نمبر کی بات کریں ایلیون نمبر کی بات کریں برین پائپ پارٹز پر مشتبن ہوتا ہے ٹھیک ہے ارسزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز بیلینسنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر ہم 30 نمبر کی بات کرے ہم اگر ہم پرٹلائیزیشن کی بات کرے ایک ہوتا ہے انٹرنل پرٹلائیزیشن دوسرا ہوتا ہے ایکسٹرنل پرٹلائیزیشن ٹھیک ہے اگر ہم کلیو ایج کی بات کریں یہ میرو بلاسٹک ہوتا ہے انکمپلیٹ ہوتا ہے مطلب اگ میں بہت سارے یاک ہوتے ہیں ٹھیک ہے کلیو ایج کے گھر ہم بات کریں سیونٹی نمبر نو ایکسٹرائیمبریانک میمبرینز میں ایکسٹرائیمبریانک میمبرینز نہیں موجود ہوتے ایٹی نمبر ڈیولپمنٹ ایز ڈائرکٹ ڈیولپمنٹ کیا ہوتا ہے ڈائرک ہوتا ہے نو لارول سٹیجز لارول سٹیجز میں موجود نہیں تو یہ تھی کریکٹرسٹک آف پیشسٹی کے نیکس ویڈیو میں ہم کلیسفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ نے بس صرف سپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر جائیں گے شکریہ ڈیو امید کرتا ہوں آپ اسے ہیں گے